ہائے اسلام علیکم ایم ڈاکٹر نظام الدین قاسمی ایم سیکشوال ڈیسارڈرز ان انفرٹلیٹی سپیشلیسٹ ورکنگ ہیر ایڈ سائرہ ہیل کیر انہیجامہ سینٹر بارہ بنکی اتر پردیش دیکھئے پچھلی تین ویڈیوز سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں اکورڈنگ ٹو یونانی سسٹم آف میڈیسن جو کونسپٹ ہے یونانی سسٹم کا کہ ہمارے جو آرگنز ہیں ان کی کمزوری اور ویکنس کی وجہ سے جو سیکشوال ڈسارڈرز ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں پچھلی تین ویڈیوز میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں ہمارے تین بہت ہی امپورٹن آرگنز کے بارے میں جو کہ ہمارا ہے برین جو کہ ہے ہمارا ہرٹ اور اسی طریقے سے کل کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ہمارے لیور کے بارے میں ہم نے آپ سے بتایا تھا اکورڈنگ تو یونانی سسٹم آف میڈیسین ان کے کیا امپورٹنس ہے کس طریقے سے یہ نارمل وے میں کام کرتے ہیں اگر یہ ویک ہو جاتے ہیں تو ویک ہونے کے پیچھے کہ کارن کیا ہوتے ہیں کن کن وجوہات کی بنا پر اس میں سستی اور کاہلی آتی ہے یا پھر یہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں یا یہ کمزور ہو جاتے ہیں بسکلی تو ان کے کمزور ہونے کی وجہ سے آپ کے اندر کیا کیا سیمچمز آتے ہیں علامات آتی ہیں اسی طریقے سے سیکشول ڈیسورڈرز آپ کے اندر کیا کیا ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم نے لائن آف ٹریٹمنٹ کے بارے میں بات کیا ہے ان ویڈیوز میں ہم نے آپ سے ڈسکس کیا ہے کہ کیسے ان کو آپ ٹریٹ کر سکتے ہیں اصول علاج کیا ہے اور ٹریٹمنٹ کے لیے ایک ہم نے نسخہ بھی ان تینوں ویڈیوز میں ہم نے بتایا ہے آپ کو تو اسی کے تحت آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم بات کرنے والے ہیں ہمارے ایک خاص آرگن کے بارے میں اکورڈنگ ٹو یونانی سسٹم آف میڈیسن اس کو بہت زیادہ امپورٹنٹ دی جاتی ہے اور یہ واقعی اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے بھی اسی وجہ سے اس کو امپورٹنٹ دی جاتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہمارا ایک آرگن ہے جس کو ہم لوگ میدے کے نام سے جانتے ہیں یونانی سسٹم آف میڈیسن میں اس کو ہم لوگ میدے کے نام سے جانتے ہیں اس کو ہم لوگ اسٹمک کہتے ہیں سمپل ہم اس کو پیٹ کہتے ہیں نا تو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں میدے اور اسٹمک کے بارے میں کہ اگر اس میں ویکنیس ہو جائے گی اگر یہ کمزور ہو جائے گا اس کی وجہ سے پھر آپ کو کیا کیا پریشانی ہوں گی سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ اسباب کیا ہوتے ہیں کہ کس وجہ سے ہمارا جو میدہ ہے وہ کمزور ہوتا ہے اپنے فنکشن میں جو ہے صحیح سے کام نہیں کر پاتا ہے اس کا جو ہے دس فنکشن ہو جاتا ہے ویکنیس کیوں ہوتی ہیں اسباب کیا ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اس کی وجہ سے پھر آپ کے اندر کیا کیا سمٹمز آئیں گے کیا علامات آئیں گی اس کی وجہ سے آپ کو کیا پریشانیاں ہوں گی کیسے آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ آپ کا جو میدہ ہے وہ کمزور ہو گیا ہے آپ کے میدہ جو ہے آپ کا اسٹمک جو ہے وہ پروپر وے میں کام نہیں کر رہا ہے کیسے آپ اس کو پتا لگا سکتے ہیں اسی طریقے سے پھر ہم بات کریں گے کہ اس کا اصول اگر آپ کو اس طرح کی پریشانی ہو گئی ہے اگر آپ کا میدہ صحیح سے کام نہیں کر رہا ہے وہ اس طرح کے سمٹمز آ رہے ہیں آپ کو تو اس کا اصول علاج کیا ہے کیسے آپ اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو یونانی سسٹم آف میڈیسن اور لاسٹ میں ہم بات کریں گے ہمارا ایک اپنا نسخہ ہے جو بہت ہی مجرب ہے ایسے پیشنٹ میں ہم اس کو دیتے ہیں اس نسخے کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر اس طرح کی پریشانی آپ کو ہو رہی ہے تو آپ اس نسخے کو یوز کر کے اس نسخے کو پریپیر کر کے آسانی سے اس ڈیزیز سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم لائن آف ٹریٹمنٹ کے بارے میں باگ کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں اور سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس ٹمک کے بارے میں کہ اس ٹمک بیسیکلی جو ہے کیوں اتنا امپورٹنس رکھتا ہے یونانی سسٹم آف میڈیسن میں تو اس ٹمک اور میڈا یہ جو ہے یونانی سسٹم آف میڈیسن میں اس کو امپورٹنس کافی زیادہ حاصل ہے اور اس کو ہم لوگ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جسم جو جسم ہے پورا یہ اس کا مطبخ ہے یہ جو ہے اس کا مطبخ باورچی خانہ ہے یہ کیچن ہے ہمارے باڈی کا ہمارا جو میدہ ہوتا ہے یہ کیچن ہوتا ہے تو یہاں ہوتا کیا ہے بسیکلی جتنی بھی چیزیں آپ کھاتے ہیں جو بھی اچھی سے اچھی ڈائیٹ آپ لیتے ہیں وہاں جا کر کے وہ ڈائیجسٹ ہوتا ہے پھر اس میں سے جو امپورٹنس چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری باڈی میں لگنے والی ہوتی ہیں جو معلید ہوتی ہیں اکورڈنگ ٹو یونانی سسٹم آف میڈیسن وہ ہماری باڈی میں لگتی ہیں اور اسی کے ط جو ہمارے سمجھ لیجئے جو کمبے کے لوگ ہیں ہماری جسم کے افراد ہیں فور اگزامپل ہمارا برین ہے ہمارا ہرٹ ہے ہمارا لیور ہے ہمارے گردے ہیں ہمارے ٹیسٹیکلز ہیں جو خوصیتائین ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے افراد ہیں ہمارے جو ہے کمبے کے لوگ ہیں ہمارے جسم کے تو یہ جو ہے ایک طرح سے یہ کچن ہو گیا ہمارا جو ڈائیجسٹو سسٹم ہے یہ ایک طرح سے ان سب کے لیے یہ کچن ہو گیا ہے یہی پر چیزیں اچھے سے پکتی ہیں پھر کمبے کو ان کی ضرورت کی اکورڈنگ ان کے نیٹ کی اکورڈنگ ان کو جو ہے چیزیں ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ پورا جسم کا نظام صحیح سے چلتا رہتا ہے ہر ایک آرگن ہر ایک جو ہے اوزو اپنا صحیح سے کام کرتا رہتا ہے دماغ اپنا کام کرتا رہتا ہے یہ جو حکمرہ ہے پوری چیزوں پر اس کو جو ہے سمجھ لیجئے کہ آرڈر کرنے کی جو ہے اس کو جو ہے کیفیت حاصل ہے یہ تمام چیزوں کو آرڈر کرتا ہے کہ آپ کو ایسے ایکشن کرنا ہے آپ کو ایسے کرنا ہے یہ سگنل پہنچاتا ہے تو یہ حکمرہ ہے اسی طریقے سے ہمارا ہرٹ ہے یہ پورا اچھے سے کام کرتا رہتا ہے ہماری کڈنی ہے جو ایک طرح سے سمجھ لیجئے صفائی ستھرائی کا کام ہے وہ ساری چیزیں کرتے رہتے ہیں ہمارا جو قضیب ہے ہمارا جو پرائیوٹ پارٹ ہے خوصیتین ہے تو یہ سب جو ہے تناصل یا جو ہیں یہ سب پروپر وے میں کام کرتے رہتے ہیں یہ اگر ہمارا میدہ اور اسٹمک صحیح سے کام کرتے رہتا ہے لیکن اگر اس میں خرابی واقع ہو جائے اگر اس میں خرابی واقع ہو جائے اگر یہ جو ہے صحیح سے کام کرنا بند کر دے ہمارا نظام حضم درہم برہم ہو جائے اگر دیجسٹیو سسٹم ہمارا پروپر وے میں وقت نہ کرے تو پھر اس کی وجہ سے آپ کو کیا کیا پروبلم آئیں گی وہ تو ہم بات کریں گے ابھی تھوڑی دیر میں لیکن اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ پرابلم ہوتی کیوں ہے اس کے پیچھے کے کارن کیا ہیں ازباب کیا ہیں کوزیٹیو فیکٹرز کیا ہیں کس وجہ سے کسی شخص میں یہ پرابلم ہوتی ہیں یہ ہم پہلے بات کرتے ہیں تو دیکھئے آج کل کا جو لائف اسٹائل ہے اس کا بہت بڑا امپورٹن رول ہے اس میں کہ ہمارا جو دیجسٹیو سسٹم ہے یہ خراب ہوتا ہے نظام حضم جو ہے ہمارا ویک اور کمزور ہوتا ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہمارا لائف اسٹائل موڈفیکیشن ہے اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے الکوہل جو لوگ الکوہل بہت زیادہ کنزوم کرتے ہیں شراب خوری بہت زیادہ کرتے ہیں تو ان لوگوں میں اس طرح کی پرابلم آتی ہیں سموکنگ کرتے ہیں الٹی سی دی غزائیں کھاتے ہیں چائنیز فوڈ بہت زیادہ کھاتے ہیں جنگ فوڈ کنزوم کرتے ہیں اسی طریقے سے جو لوگ کھانا بہت زیادہ کھا لیتے ہیں اس کے بالے میں ایک رول ہے وہ کیا ہے کہ آپ کا جو آپ کا جو اسٹمک ہے اس کی جو بھوک ہوتی ہے اس کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا چاہیے آپ کو دو حصے آپ کو ہمیشہ اس کا کھانا کھانا چاہیے اور ایک حصہ آپ کو ہمیشہ اس کو خالی چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ دائجسٹیف کا جو عمل ہے جو فنکشن ہے جو فیل ہے وہ پروپر وے میں انجام پائے لیکن جو لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں پورا اسٹمک تو پھل کر ہی لیتے ہیں لیکن اوپر تک یہاں تک حلق تک پورا کھا لیتے ہیں بھر لیتے ہیں تو ان لوگوں میں بھی دائجسٹیف کا جو پروسس ہے وہ سلو ہو جاتا ہے ان کا دائجسٹیف سسٹم جو ہے وہ ویک ہو جاتا ہے اسی طریقے سے جو لوگ بہت زیادہ فیٹی ڈائیٹ کھاتے ہیں مچرب غزائیں کھاتے ہیں تو ان لوگوں میں بھی اس طرح کے ایشوز آتے ہیں ان کا جو لیور ہے وہ بھی فیٹی ہو جاتا ہے پھر اور بھی زیادہ نظام حضم جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اسی طریقے سے جو لوگ دیلی روٹین ان کا اتنا ٹائٹ شیڈول رہتا ہے کہ وہ کچھ کر نہیں پاتے ایک جیسا ان کا شیڈول رہتا ہے آرام سے پڑے رہتے ہیں یا پھر وہ ایکسرسائز بالکل بھی نہیں کر پاتے تو ایسے لوگوں میں اس طرح کے ایشوز پائے جاتے ہیں کہ ان کا جو دیجسٹیو سسٹم ہے ان کا جو نظام حضم ہے وہ خراب ہو جاتا ہے وہ ان کا جو ہے ڈسٹرپ ہو جاتا ہے تو یہ کچھ کاؤزز ہیں کہ جس وجہ سے کسی شخص میں اس طرح کی پروفلم ہوا کرتی ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ایسے شخص میں پروفلم ہو گئی ہے اگر ویکنس ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے اب آپ کو جو ہے ان میں کیا پروفلم آئیں گی علامات کیا ہوں گے سمٹمز کیا ہوں گے وہ ہم چیزیں ڈسکس کر لیتے ہیں تو ایسے لوگوں میں سب سے بڑی پروفلم جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ اشتہا کی کمی ہو جاتی ہے خواہشات جو ہیں ان کی بہت زیادہ limited ہو جاتی ہیں ان کا کچھ بھی کرنے کا من نہیں کرتا اسی وجہ سے ان لوگوں میں جو ہے سب سے بڑی جو پروفلم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے low desire کی low libido کا issue ہو جاتا ہے ایسے لوگوں میں ان کو وائف کی طرف دیکھنے کا بھی من نہیں کرتا وائف سے ملنے کی خواہش نہیں ہوتی ہے جمع کی خواہش نہیں ہوتی ہے انٹرکورس کرنے کا من ہی نہیں کرتا تو یہ سب سے بڑی پروفلم ایسے لوگوں میں ہوتی ہے جس طریقے سے ڈائجسٹیو سسٹم صحیح سے کام نہیں کر رہا ہوتا ہے تو اسی وجہ سے اب ان کے دوسرے آرگن جو ہیں ان تک پروپر وی میں جو ہماری خوراک ہے وہ نہیں پہنچ پاتی ہے جس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ دوسرے آرگن بھی ویک اور کمزور ہو جاتے ہیں پھر اس وجہ سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو پرائیویٹ پارٹ ہے وہ بھی ویک ہوگا وہ بھی کمزور ہوگا اسپیشلی جن لوگوں میں پیٹ بہت زیادہ نکل آتا ہے جن لوگوں میں ٹمی بہت زیادہ ہو جاتی ہیں ان لوگوں کا پرائیویٹ پارٹ جو ہے سکور جاتا ہے اس میں شرنکیج ہو جاتا ہے اس میں چھوٹا پن ہو جاتا ہے پتلا پن ہو جاتا ہے تو اسی طریقے سے جن لوگوں میں میدے کی خرابی ہو جائے گی جن لوگوں میں انڈائجیشن ہوگا جن لوگوں میں بہت long term کے لیے انڈائجیشنل سسٹم جو ہے ویق ہو جائے گا کمزور ہو جائے گا تو ان لوگوں میں پرائیویٹ پارٹ جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا ان کے جو خوصیتین ہیں تیسٹیکلز ہیں وہ ویق ہو جائیں گے جس کی وجہ سے اب منی کی جو تولید ہے وہ کم ہو جائے گی سیمن کا پروڈکشن جو ہے وہ کم ہونے لگے گا اب اس وجہ سے کیا ہوگا کہ ان کو جو ہے sexual disorders ہونے لگیں گے ایک تو سب سے بڑی problem ہم نے آپ کو بتائی کہ ان کو جو ہے اشتہا کی کمی ہو جائے گی یعنی کہ loss of libido ہو جائے گا ان کو خواہش نہیں ہوگی دوسرا یہ کہ اب ان کو کیونکہ weakness ہو گئی ہے تو اب وہاں پر کیا ہوگا کہ low eruption کا problem ہوگا erectile dysfunction ہو جائے گا premature ejaculation ہو جائے گا semen ان کا watery ہو جائے گا sperm کی کمی ہو جائے گی اور ایسے لوگوں میں آگے چل کر کے infertility بھی develop ہو جاتی ہے اور infertility بھی ہو جاتی ہے چونکہ sperm کا production بھی کہیں نہ کہیں کم ہو جاتا ہے تو اس طرح کی problem ایسے لوگوں میں sexual disorders related پائی جاتی ہیں ایسے لوگوں میں پھر بھوک کم لگتی ہے ہے نا بہت زیادہ جو ہے ان کو ہوایں چھوٹی رہتی ہیں نفخ شکم کا problem ہوتا ہے یعنی کہ ان کا پیٹ جو ہے وہ پھول جاتا ہے کچھ کھا لیتے ہیں تو پیٹ میں بھاری پن رہنے لگتا ہے بھاری بھاری لگتا ہے اسی طریقے سے ان لوگوں میں کیا ہوتا ہے کھٹی کھٹی ڈکارے آتی رہتی ہیں ان کے موہ سے بے مزہ پانی جو ہے وہ چھوٹتا رہتا ہے اسی طریقے سے ان کے پیٹ میں درد ہوتی رہتی ہے جی مالش کرتا رہتا ہے اس طرح کی complaint جو ہے ایسے لوگوں میں دیکھنے کو پائی جاتی ہیں تو یہ کچھ ہو گئی علامات یہ ہو گئے سمٹمز کہ ایسے لوگوں میں کیا کیا پریشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں عام طور پر اگر ان کا digestive system جو ہے ویک ہو جاتا ہے اگر ان کا نظام حضم کمزور ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ اگر ایسی problem کسی شخص میں ہو گئی ہے تو اب اس کا اصول علاج کیا ہے اس کا line of treatment کیا ہے کیسے آپ اس کو جو ہے اس disease کو کیور کر سکتے ہیں کیسے آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو دیکھئے سب سے بڑا اصول جو ہے وہ یہ ہے کی سبب کا ازالہ میں نے جو اصباب آپ کو بتایا تھے اسٹارٹنگ میں کہ کس وجہ سے ہوتا ہے life style modification کی وجہ سے especially شراب خوری کی وجہ سے کترتے شراب نوشی کی وجہ سے یعنی کی الکوہل بہت زیادہ کنزوم کرنے کی وجہ سے اس طرح کی problem ہوتی ہیں تو ان کو شراب کو چھوڑنا پڑے گا شراب ان کو نہیں پینی چاہیے ایسے لوگ جو لوگ بہت زیادہ fatty diet کھاتے ہیں fatty diet چربی والا کھانا کھاتے ہیں تو ان لوگوں کو avoid کرنا چاہیے جو لوگ بہت زیادہ smoking کرتے ہیں smoking avoid کرنی چاہیے جو لوگ بہت زیادہ junk food Chinese food کھاتے ہیں ان کو avoid کرنا چاہیے جو لوگ exercise نہیں کرتے ہیں ان کو exercise کرنی چاہیے تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو پہلے سب سے پہلے چھوڑنا چھوڑے گا آپ کی habit میں change کرنا پڑے گا ایک بات تو یہ دوسری بات جو اس کا line of treatment ہے وہ یہ ہے کہ ایسی دماؤں کا انتخاب کرنا جو دماؤں مقوی بہت ہونے کے ساتھ آپ کا جو مقوی میدہ ہے وہ بھی دماؤں اس میں شامل ہونی چاہیے یعنی کہ ایسی دماؤں کا انتخاب کرنا کہ جو مقوی میدہ بھی ہو اور مقوی بہ بھی ہو تو یہ اس کے دو اصول علاج ہیں اس طریقے سے یونانی سسٹم آف میڈیسن کے اکورڈنگ اس کے line of treatment جو ہیں یہ دو ہیں کہ ایک جو اصل سبب ہے اس کا ازالہ کرنا اور دوسرا مقوی بہ اور مقوی میدہ دماؤں اس میں استعمال کرنا تو اسی پر ہمارا ایک نسخہ جو ہم ایسے patient کو دیتے ہیں اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں تو اس نسخے میں ہم نے دو طرح شامل کیے ہیں کچھ انگریڈین کی جو quantity اور مقدار آپ کو شامل کرنی ہے وہ ایک گرام ہے اور دوسرے کچھ انگریڈین ہے اور تخمے جرجیر ہے یہ جو تین انگریڈین ہیں ان کو آپ کو ایک ایک گرام شامل کرنا ہے مستگی آکر قرحہ گلاب زیرہ لونگ مستگی آکر قرحہ گلاب زیرہ اور لونگ یہ انگریڈین ایسے ہیں چاروں کہ ان کو آپ کو سات سات گرام سیون سیون گرام آپ کو شامل کرنا ہے جتنی جتنی قوانٹیٹی ان سارے انگریڈین کو ملا کر ہوتی ہے اتنا ہی شہد آپ کو لینا ہے اور شہد میں ملا کر کے ان کا آپ کو ماجون بنا لینا ہے اب یہ جو ماجون ہے اس ماجون کو آپ کو صبح شام دونوں ٹائم کھانے کے بعد آپ کو چھے وہ عرط بادیان جو ہے آپ پچیس ایمیل یعنی پانچ پانچ ڈھککن آپ کو صبح شام دونوں ٹائم اس کے ساتھ میں کھانا ہے تو یہ جو نسخہ ہے یہ ہمارا مقوی دماغ بھی ہے مقوی قلب بھی ہے مقوی آساب بھی ہے اور خاص طور سے یہ جو نسخہ ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اس کو تقویت پہنچ آتا ہے اس کی جو کمزوری ہے اس کو دور کرتا ہے اور بہت ہی اچھا مقوی با ہے تو آج کیسے سیکشوال ڈسورڈرز کے بارے میں جو عام طور سے میدے اور اس ٹمک کی وجہ سے ہوتے ہیں ان کے سمٹمز کیا بارے میں تو بہت شکریہ آپ کا آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آپ سے ایک دوسر ٹاپک پر تب تک